موسیقی 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 سوال یہ ہے کہ انصاف کب ملے گا اور آپ کو بتا دے کہ کورکاتا ریپ مردہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی جاریے بنگال سرکار نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ سوپی اور آپ کو بتا دے کہ اسپطال اسپطال کو لے کر کے فیلال ٹپڑی کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو ٹپڑی کی گئی وہ آپ کو بتائیں گے لیکن سیل بند لفافے میں ریپورٹ سوپتے ہوئے نظر آئی بنگال سرکار جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ تک کئی لوگوں کی جان جات چکے جو ڈاکٹرز پردرشن کر رہے ہیں بنگال سرکار نے سپریم کورٹ میں اپنی ریپورٹ سوپی ایسی کی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بنگال سرکار نے آنکڑا بھی بتایا ہے سپریم کورٹ نے کہا اسپطال پرنسپ علاوہ کی کتنی دوری ہے یہ آپ بتائیے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اور کیا کچھ کا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اب پراکرتک موت کا سمیں کیا یعنی کہ سوال پوچھا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ادھر دوسری بڑی خبر آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بنگال سرکار نے بھی یہاں پر ایک ریپورٹ سوپی ہے اور سپریم کورٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ کب تک ہوتی رہے گے کب سبھی آروپی پکڑے جائیں گے یہ تمام سوال سپریم کورٹ نے آج پوچھے ہیں اور سنوائی کے دوران دیکھیں کیا بڑی باتیں وہ ریپپبلک بھارت اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور ریپورٹ جو آج بنگال سرکار نے سوپیوس میں بتایا گیا جوکٹرز کے ارتال سے 23 لوگوں کی موت اور ایجی نے بھی کہا کہ بنگال سرکار کی ریپورٹ میں ہمیں نہیں ملی اور اسپطال سے پرنسپل کا گھر کتنا دور تمام سوال آپ کو بتا رہے ہیں جوکہ سپریم کورٹ کی طرف سے پوچھے گئے ہیں ایدار بنگال سرکار نے کہا 20 منٹ ویڈیوگرافی کی گئی ایجی نے کہا کس کے سامنے جانچ ہوئی ہے سب سے زیادہ مہتوپونڈ سنوائی لگاتار جاری ہے سالونی اور بہت مہتوپونڈ ٹپڑی یہاں پر سپریم کورٹ بھی لگاتار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایدار بنگال سرکار سے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو کلکائی لوگوں کے لیورنمنٹ کی بات آ رہی ہے ایسے میں اسپطال اور پرنسپل آواز کی دوری کتنی تھی یہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے پوچھا گیا ہے اور آپ راکرتک موت کا سمیں کیا ہے مرکیو پرمان پتر کیونکہ دوپہر ایک بچ کر سیتالیس منٹ پر دیا گیا بنگال سرکار کی طرف سے یہ بتایا گیا بنگال سرکار نے بتایا کہ آپ راکرتک موت کا سمیں دو بچ کر پچپن منٹ ہے مجسٹریٹ کے سامنے چار بچ کر بیس بجے جانچ کی بات کہی گئی ہے تو کئی سوال ہیں بنگال سرکار ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ہماری سیوگی سجاتا لگاتار اس خبر کو کور کر رہی ہیں ان کا رکر لیتے ہیں سجاتا اب سوال جواب کا دور شروع ہو گیا ریپورٹ جو پیش کی گئی تھی اس سے جڑے جو تتھیں ہیں ان کی باریکی سے جانکاری لے رہا ہے سوال پوچھے جا رہے ہیں سوال وہی ہے جو شروعات سے بنے ہوئے ہیں کیا لاپرواہی بڑھتی گئی ڈیٹیل میں سی جائی کی طرف سے پوچھا گیا ہے کیا کیس کب پتا چلا کیس اینٹری کی گئی تو پہلے بتایا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے جو فائی آر ہے وہ درج کی جاتی ہے اب سببل جو ہیں کپل سببل جو بنگال سرکار کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نئی دراصل ایک بز کر پینتہالیس منٹ دو پہر پر ہی کیس درج کر لیا گیا تھا اس کے بعد دو بز کر پچپن منٹ پر انیچرل ڈیٹھ کا یوڈی کا کیس جو ہے وہ درج کر لیا گیا تھا اور بعد میں ایف آئی آر میں اسے تبدیل کیا گیا یعنی یہ جو پورا ایک طرح سے انہوں نے ٹائم لائن بتایا ہے کیا کیا کیسے کیسے ہوا اس میں لاپرواہی کی بات سے انکار کیا گیا ہے حالانکہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو سیمپل اکٹھا کرنے کی بات ہے اس میں سی بی آئی کی طرف سے ایزی نے یہ کہا کہ بنگال سرکار نے اس کے لئے جاج کروائی تھی لیکن ہم نے سی بی آئی نے یہ کہا کہ ہم اس کو ایمز بھیجتے ہیں تو سیمپل کو ایمز بھیجا گیا جاج کے لیے اور اس دوران ایک یہ بات بھی کہہ دی کہ سیمپل کس نے اکٹھا کیا ہے یہ بھی مہدپون ہو جاتا ہے یعنی گڑبڑی کی آشنکہ جو ہے وہ اس طرف سے اشارہ کر دیا گیا ہے اس بیچ یہ بھی آپ کو بتا دے کہ اب اگلی سنوائی سے پہلے ایک بار پھر سی بی آئی کو بتانے پڑے گا اس کی سپیشل رپورٹ کے ذریعے کہ کیا خود جاج ہوئی ہے یعنی آپ پھر سے سی بی آئی کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگلی سنوائی جو کہ ایک ہفتے کے اندر ہو سکتی ہے اس میں پھر سے سی بی آئی کو بتانا ہوگا کہ کیا کیا اس پورے معاملے میں ہوا ہے تو ٹائم لائن کو لے کر پھر ایک بار چرچہ ہوئی ہے جو دونوں ڈیٹیل ہے اس پر لگاتار چرچہ ہو رہی ہے پشی منگال نے سی بی آئی نے اس کو آپ ایمز بھیج دیا ہے دوبارہ جاج کے لیے اس کے بعد سی آئی ایسیف کی مہلہ بٹالین کی ٹکڑی جو وہاں گئی ہے اسے رہنے دینے کے راج سرکار کے طرف سے پوری سویدھا نہیں دی گئی ہے یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سی آئی ایسیف کے معاملے میں ابھیلہ کا معاملہ جو ہے وہ کین سرکار کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ راج سرکار ابھیلہ کر رہی ہے جو سپریم کورٹ نے سی آئی ایسیف کو لے کر آدیش دیا تھا اور بہلہ بٹالین خاص طور پر اس کو سویدھا نہیں دی جارہی ہے وہاں رہنے کے لیے راج سرکار کی طرف سے کوئی سویدھا نہیں دی گئی ہے اب یہ ایسی کی طرف سے سپریم کورٹ کو بتایا جا رہا ہے یعنی ایک تو اس پورے معاملے میں کس طرح کی لاپروائی ہوئی سیمپل اکٹھا کرنے میں کی لاپروائی ہے اس طرح کا سنکیت حضی نے دیا ہے ایمز میں سیمپل بھیجا گیا اب سٹیٹس ریپورٹ پھر سے سی بی آئی کو دینا ہوگا اور اب سی آئی ایسیف کے معاملے پر چرچہ شروع ہو گئی ہے پہلے تو پورا ٹائم لائن کہ گھٹنا ہوتی ہے اگر کسی کا شب اتنی بروٹل طریقے سے اس کی حتیہ کی گئی ہے جو سات طور پر دیکھا جا رہا تھا جس کا ذکر کیا گیا جی سرگیر کے الگ الگ حصوں سے خون نکل رہا تھا اور دنگ نوستہ میں وہ شب بھی جاتا ہے اس کے باوجود کس طرح سے اس پورے معاملے پر بیکل سجاتہ بستار سجانکاری دے رہی کہ ابھی فیلال ٹپڑی کیا کی گئی سپریم کورٹ